امریکہ کے افغانستان سے باہر نکلتے ہی پاکستان اور چین یہاں اپنا دب دبا قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں تالیبان کی انترین سرکار کی گھوشنا سے کچھ دن پہلے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف فیض حمید کابل پہنچے تھے اب خبر ہے کہ چین کے پرتینی دھی منڈل نے بیتے ہفتے بگرام ائر بیس کا دورہ کیا ہے یہ ائر بیس دو دشک تک چلے یدھ کے دوران امریکہ کے لیے افغانستان کا سب سے بڑا ملٹری بیس رہا تھا اسے رننیتک روپ سے کافی اہم مانا جاتا ہے ایک خبر کے مطابق اس چینی پرتینی دھی منڈل میں ورشت خفیہ اور سیننے ادھیکاری شامل تھے ابھی صاف طور پر پتہ نہیں چلا ہے کہ انہوں نے ائر بیس کا دورہ کیوں کیا لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں کتھت طور پر امریکہ کے خلاف سبوت اور ڈاٹا جھٹانے کے لیے آئے تھے سوتروں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ چین یہاں تالیبان اور پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے شنجیانگ پرانت میں رہنے والے اویگر مسلمانوں پر نظر رکھنے کے لیے سوویدھا وکسط کر رہا ہے ریپورٹ میں سوتروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس دوران سب سے دلچسپ بات یہ رہی کہ چینی ادھیکاری کابل ائرپورٹ پر اترنے کے بجائے پاکستان کے راستے یہاں آئے تھے چینی ادھیکاریوں کا بگرام ائر بیس پر آنا بھارت کے لیے بھی چنتا کی بات ہے ریپورٹ میں ورشت سرکاری سوتروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہم چینی سموہ کے یہاں آنے کی خبروں کی پشتی کر رہے ہیں یہ بہت گم بھیر ہے اگر انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر یہاں بیس ستھاپت کر لیا تو وہ آتنگ کی گتیویدیوں کو بڑھاوا دیں گے اور چھیتر میں ایستھرتا پیدا ہوگی پاکستان آئی ایس آئی چیف فیض حمید نے اس مہینے کی شروعات میں روس چین ایران اور تاجکستان کے خفیہ چیف سے ملاقات کی تھی اس دوران حمید نے انہیں افغانستان کی تالیبان سرکار اور وہاں ہوئے بدلاووں کو لے کر جانکاری دی تھی حمید نے کتھت طور پر بھارت کے خلاف بھی خوب زہر اگلا وہیں تالیبان نے حقانی نیٹورک کے ساتھ مل کر جو آنترک سرکار بنائی ہے اس میں اچھ پدوں پر آتنگ کیوں کو بٹھایا گیا ہے اس سرکار کا اعلان حمید کے دورے کے قریب تین دن بعد کیا گیا تھا وہیں چین کی بات کریں تو وہ ایسا پہلا دیش ہے جس نے تالیبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے ساتھ راج نئیک سمپرک ستھاپت کیے ہیں اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے